اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آرے ڈیزائن اور میں ہوں آرے تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے لپاک آپ کو مجھے اپنی حفظ و مان میں رکھیں ہنستے بستے رکھیں خوشیہ مقدر کیے رکھیں اور صحت اندرستی سے نوازے رکھیں چینل پر اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو یہاں سے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ میں لگے ہوئے بلائیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا آج ہم کرنے والے ہیں کین کین سکرٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت ہی آسان ہے جس کے لیے میں نے پانچ میٹر کپڑا لیا ہے تو یہاں پر میں جو کین کین کی کٹنگ کروں گی یہ کسی بھی ویکسی لہنگا یا فراک کے نیچے پہننے کے لیے آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی اور یہاں پر میں نے پانچ میٹر کپڑے کو چار تیمیں بنا کے رکھ لیا ہے چار تیمیں اس کو میں نے بنا کے رکھ لیا ہے یہ پانچ میٹر کپڑا ہے تو لیکن ہم نے جو پیس لگانے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے کتنے انچ کے میں نے یہاں پر پیس لگانے ہیں تو میں اس کو دو ایک بیلٹ لگے گی اور دو پیس میں اس کے نیچے لگاؤں گی دو فلیر میں نیچے لگاؤں گی بیلٹ کے بعد تو جس کے لیے میں یہ پندرہ پندرہ انچ کا جو میں نے یہاں پر فلیر کے لیے جو ہے میں نے کپڑا رکھا ہے اور یہاں پر جو میں نے اس کپڑے کی جو تیہ ہے وہ بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پندرہ پندرہ انچ کا ہے لیکن پانچ پانچ میٹر کی یہ تین تیہ بن جائیں گی پانچ پانچ میٹر کی یہ تین تیہ بن جائیں گی ایک پانچ میٹر ہم پہلے والے میں لگائیں گے اور دو جو پانچ پانچ میٹر یعنی کہ دس میٹر ہو جائیں گے وہ ہم دوسرے فلیر پہ لگائیں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے پہلے پہ پانچ میٹر لگایا ہے تو دوسرے فلیر پر آپ پندرہ میٹر کپڑے کی جو ہے چڑائی جو ہے وہ لگائیے گا اس سے آپ کا فلیر بہت ہی اچھا ہوگا کسی بھی ہیوی لہنگے میکسی فراک کے نیچے پہننے کے لیے بہت زبردست رہے گا یعنی کہ جو ہم نے پہلا فلیر لگانا ہوتا ہے اس سے دوسرا فلیر جو ہے وہ تین گناہ زیادہ ہو اب میں بہت آسان آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک میٹر فلیر آپ پہلا لگا رہے ہیں تو دوسرا فلیر آپ تین میٹر لگائیں گے یہ سب سے آسان بات آپ کو میں نے بتائی ہے لیکن آپ کا جتنے میٹر بھی لگا رہے ہیں آپ کو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے فلیر کے بعد دوسرا فلیر تین گناہ زیادہ ہونا چاہیے اب یہ میں نے تیہ لگا کے رکھ لیا ہے یہ تو کپڑا جو ہے یہ پانچ میٹر تھا لیکن یہ اب یہاں پر جو رکھا ہوا ہے جس طرح سے رکھا ہوا ہے یہ کھل کے جو ہے پندرہ میٹر ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے میں اس کو کین کین جو نیٹ ہوتی ہے اس کا جو پھیلاو ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے اس کی چھڑائی جو ہوتی ہے کافی ہوتی ہے تو میں نے اس طریقے سے اس کو رکھ لیا ہے تو رکھنے کے بعد یہ پندرہ پندرہ انچ کی لمبائی میں یہ ہمارے پیس بن گئے ہیں اور میں اس کو کٹنگ کر لوں گی یہاں سے علیدہ علیدہ تو یہ ہمارے جو ہے تین پیس جو ہے وہ کٹنگ ہو کے تیار ہو جائیں گے بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے آپ کو چھوٹے بچوں کی بھی سلائی کر سکتی ہیں جو جیسے فراکوں یا میکسی وغیرہ کے نیچے پہننے کے لیے اور بڑے دلہن کے یا خود کے اپنی جو کسی بھی لہنگے کے نیچے پہنانے کے لیے یہ میں نے تینوں پیس علیدہ کر لی ہیں ایک دو اور تین لیکن میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں ہر بار بلکہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر پہلے والا آپ کا ایک حصہ جتنا ہے اس سے آپ تین گونہ زیادہ نیچے لگائیں گے نیچے والے فلیر پہ لگائیں گے اس سے فلیر جو ہے بہت ہی خوبصورت بن کے آتا ہے اب یہاں پر ایک بھی پیس جو ہے میں علیہ دا کروں گی اور دو پیسوں کو میں جوڑ کے تو پھر سلائی لگاؤں گی لیکن یہ سارے کا سارا آپ کو طریقہ کار میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم کریں گے اس کی بیلٹ کی کٹنگ جو اس کی اوپر بیلٹ لگنی ہے تو میں اس کی بیلٹ کی کٹنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم ان فلیر کو جو ہے اس کپڑے کو جو ہے فلیر بنائیں گے تو یہاں پر لون کا میں نے پیس لیا ہے لون کا کپڑا ہے یہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی کسی کی بھی ویسٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی جو ہے اوپر بیلٹ رکھنی ہے تو یہاں جو ہم سلائی کر رہے ہیں جس برائیڈل کا اس کے لیے جو ہے جو تیس انچ جو ہے اس کے جو ہے بیلٹ کا اس کا ویسٹ کے لیے ہم نے یہ رکھنا ہے تو یہاں پر اس کی جو اس کپڑے کی جو لمبائی ہے وہ یہ دیکھیں یہ دس انچ ہے جو ہم نے پہلے ہم نے کیا تھے وہ پندرہ پندرہ انچ تھا اور یہ دس انچ ہے وہ ہمارے تیس انچ بن جائیں گے اور دس انچ یہ ہمارا یہ یہ ہمارے چالیس انچ کل لمبائی میں کپڑا تیار ہو جانا ہے جس میں ہم نے اس کی بیلٹ بھی لگانی ہے الاسٹک بیلٹ بھی لگانی ہے اور سلائی بھی لگانی ہے یعنی کہ کل سلسلا کے یہ 37 انچ کی ہماری کین کن سوٹ تیار ہو جائے گی سلائیاں لگانے کے بعد اب یہاں پر میں نے اس کے اوپر لگانا ہے الاسٹک بیلے لیکن اس کی جو بیلٹ ہے اس کی سائیڈوں پر دونوں طرف میں سلائی لگا لوں گی سلائی لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر میں جو ہے الاسٹک لگاؤں گی اور الاسٹک لگانے کا طریقہ میرے چینل پر پہلے سے بھی بہت ہی آسان ویڈیو موجود ہے چینل کا ویزٹ تو کیا کریں نا چینل کے اندر بہت ساری ویڈیوز ہیں بہت کچھ ہے جو ہم بہت ہی آسان طریقے سے بتاتے ہیں تو آپ جب بھی ہم میرے چینل پر آیا کریں تو پھر چینل کا ویزٹ بھی کیا کریں آپ کو بہت ہی آسان آسان طریقے ملیں گے سلائی کرنے کے جس میں میں نے ساری کو سلائی کرنے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے آپ ایک مرتبہ دیکھئے گا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا بہت ہی آسانی سے ساڑی کو گھر میں سلائی کر لیں گے آپ کو اگر نارمل سی بھی سلائی کرنی آتی ہے تو تو بھی میں نے اتنی اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ ساڑی کو بہت آسان سلائی کر لیں گے یہاں میں نے تیئیس انچ کا یہ پیس ہے یعنی کہ اس کو جب ڈبل کر کے رکھا ہے تو یہ بن گیا ہے ساڑھے بارہ انچ ساڑھے بارہ انچ جو ہے یہ ڈبل پڑا ہوا الاسٹک ہے جس کو آدھا انچ پر میں سلائی لگاؤں گے اور کل یہ بارہ انچ رہ جائے گا تو میں یہاں پر تیار کرنے والی ہوں اس بیلٹ کو تو بیلٹ کو میں تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے الاسٹک لگا لیا سلائی لگانے کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ الاسٹک لگنے کے بعد ہماری بیلٹ نظر آ رہی ہے تو آپ نے اپنے جو پرمائش ہے اس کے مطابق بیلٹ تیار کرنی ہے جس کی بھی آپ سلائی کرو گے تو یہاں پر ہم ایک سمارٹ لٹکی ہے جس کی یہ بیلٹ بنائی ہے ہم نے تو اس کے لئے یہ دیکھیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہ سائیڈوں پر یہ دیکھیں یہ کٹ لگا لیا ہے کیونکہ ہم اس بیلٹ کو چار حصوں میں لے کر آئیں گے چار حصوں میں اسے تقسیم کریں گے دونوں طرف میں نے نشان لگا لیا ہے درمیان میں ہماری دو سلائیاں ہیں دو سلائیاں ہماری درمیان میں ہوگی ہیں اور دو طرف ہم نے کٹ لگا لیا ہے یعنی کہ یہ ہماری بیلٹ جو ہے یہ میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں تو یہ بیلٹ کچھ اس طریقے سے چار حصوں میں ہماری بن جائے گی کہ ایک طرف ہمارے یہ دیکھیں دونوں سلائیاں آگئیں اور ایک طرف ہمارے دو کٹ آگئیں تو یہ کل چار پیس بن جائیں گے چار نشان بن جائیں گے چار حصوں میں ہماری یہ جو بیلٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی کیونکہ ہم جو سکرٹ سلائی کرنے والے ہیں تو اس کے بھی ہمیں جو پلیٹ لگانے ہیں تو ہمیں آسان کرنے کے لیے کہ اگر یہ چار حصوں میں ہوگے تو ہمیں اس کی چھنٹے لگانے میں کم زیادہ نہیں ہوگا وہ ہمارے نشان جو ہے وہ اس کے درمیان درمیان میں چھنٹے پوری آئیں گی تو کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جو فلیر ہے کہیں گھنا ہو گیا اور کہیں کم ہو گیا بلکہ ایک برابر لیول پر آئیں گے اب ہم آ جاتے ہیں پہلے پیس کی طرف یہ پانچ میٹر کا پیس ہے جو ہم نے تین انچ کی لمبائی میں لیا تھا لیکن پانچ میٹر اس کی چڑھائی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک طرف تو میں نے درمیان میں نشان لگا لیا کٹل لگا لیا اور ایک طرف میں نے اس کی جو ہے یہ دیکھیں جو حصے ہیں یہ ان کو پہنے سلائیان لگا کے جوڑنا ہے تو سلائیان لگا کے جوڑنے کے بعد پھر میں نے اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو اچھے طریقے سے بتاتی ہوں کہ یہ میں نے جو بیلٹ ہے اس کے اوپر اس کو لگانا ہے تو یہ بیلٹ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چار حصوں میں میں نے اس کو بیلٹ کو تقسیم کیا تھا چار نشان تھے دو سلائیاں تھی دو کٹ تھی تو چار حصے تھے اسی طرح ہماری جو نیٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے دو طرف سلائیاں لگا لی ہیں اور جو ہے درمیان میں جو ہے ہم نے کٹ لگا لی ہیں جو پہلا پانچ میٹر کپڑا ہے میں آپ کو آسان اور بھی بتاؤں کہ پہلا پانچ میٹر کپڑا ہم نے چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور اس کے کٹ جو ہے بیلٹ کے ساتھ ہم نے چاروں بیلٹ کے کٹ کے ساتھ ہم نے ملا لینے ہیں اور اس طرح رکھے ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے تو سلائی لگانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے بوکس فلیٹ لگانے کے بعد یہ ہماری سکٹ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے یہ ہمارا پہلا فلیر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس طرح چھوٹی سے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ چھوٹی بچیوں کی بھی بی بی گرز کی بھی اس طرح سکرٹ تیار کر کے رکھ لیں جس میں آپ جو ہے لہنگے کے نیچے فراک یا میکسی کے نیچے اس کو پہنائیں گے تو اس کا فلیر بہت اچھا ہوگا کسی بھی میکسی کے نیچے ساتھ سٹیچ نہ کیجئے گا کیونکہ پھر بچوں کو جو ہے اس سے تنگی ہوتی ہے جب ضرورت ہو پہنا دیا اور جب نہ ضرورت ہو تو کین کین سکرٹ نیچے سے اتار کے تو آپ رکھ لیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے ایک برائیڈل کا لہنگا تیار کرنا ہے تو جس کے لیے میں نے اسے چار حصوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چار حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس کو بھی کٹل لگا لیے اب ہمارے جو دو پیس تھے ایک پیس کا ہم نے جو ہے شوٹ والا جو ہے کین کین کا سکرٹ تیار کر لیا ہے اب ہم نے یہ جو دو پیس ہمارے بچے تھے تو اس کو میں نے سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد پھر میں اس کو جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دونوں کو سلائی لگا لوں گی اور دوسروں حصوں کے پر میں نے کٹنگ کر کے تو پھر کٹ لگا لینے ہیں اور یہ بھی چار حصوں میں کر لینے میں پھر سے بتاؤں گی کہ نیچے کا فلیر اگر پندرہ میٹر میں ہوگا تو بہت ہی خوبصورت آپ کی کین کین کیسکرٹ کا فلیر ہوگا تو یعنی کہ آپ نے 3 کے پہلیر ہے اسے 3 اجسے تین گنا زیادہ فلیر آپ نے نیچے لگانا ہے میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس کی سلائیاں لگا لیا ہے دو طرف میں نے سلائیاں لگا لیا ہے اور دو طرف میں اس کے لگا لوں گی کٹ اور یہ میں پھر بتا رہی ہوں یہ کٹنگ کنگ کی کنارے ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں یہ کٹ بھی لگا دیتی ہے واظوں کے اوپر احتیاط سے آپ اس کو کیجئے دو طرف میں کس لائیاں لگاؤں گے اور دو طرف کٹ لگا کے پھر میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے اس کو جوڑتی ہوں اسی چھوٹی والی کین کین سکٹ کے ساتھ اس کو میں چاروں حصوں میں اسی فلیر کو تقسیم کروں گی یہ پورا دکھایا نہیں جا رہا کہ یہ بہت بڑا فلیر تیار ہو جاتا ہے اب میں یہ دیکھیں یہ جو ہماری چھوٹی سکٹ تھی اس کے ساتھ میں نے اب وہ بڑے فلیر کو کرنا ہے اس کے بھی میں چار حصوں میں تقسیم کر کے کٹ لگا لوں گی اور چاروں میں پھر میں نے اس کو جس طریقے سے جو ہے فکس کر لینا ہے تاکہ جو چنٹے ہیں وہ ایک برابر آئے یہ نہیں کہ کہیں کم یا کہیں زیادہ آجائے اس کے لئے سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ پین لیں اور جو آپ نے کٹ لگائے ہیں چار حصوں میں پہلے شوٹ والی سکٹ کے اور جو آپ نے بڑے والا فلیر ہے اس کے ان کے کٹ جو ہے آپس میں ملا کے پین لگا لیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کے اندر پلیٹ لگانے ہیں وہ کم زیادہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ بالکل فکس ہو کے اس کے اندر آ جائیں گے تو میں اس کی سلائی لگا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے ہمارا پیارا سا جو ہے کین کین سکٹ کا جو ہے تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے جناب ہم نے کر لیا اس کو سٹیچ بہت ہی آسان طریقے سے بوکس پلیٹ لگا کے آپ اس کو سٹیچ کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کا فلیر بہت ہی پیارا ہے میں اس کا فلیر آپ کو کھول کے بھی پورا دکھاتی ہوں یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس سے لہنگا یا میکسی یا فراک وغیرہ جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے پہننی ہوئی اور آپ اس کو پھر آپ نے کوئی بھی ڈریس پہنا ہوئے تو تیار ہونے کے بعد بلکل لاسٹ میں اسے پہن لیں اسے آپ کو کیری کرنے بھی بہت ہی ایزی رہے گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری کین کی جو ہے اسکٹ کچھ اس طریقے سے تیار ہو گئی ہے پہلا آپ نے جو بیلٹ کے بعد کا کپڑا لگانے اس سے تین گناہ سے آدھا آپ نے نیچے والا فلیر لگانا ہے یہاں پر ہم نے دو گناہ لگایا ہے لیکن آپ تین گناہ لگائیے گا میں بار بار ایک ہی بات پر زور دے رہی ہوں امید کرتے ہوں کہ آپ کے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے چینل کا سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے آئیڈیا کے ساتھ اللہ حافظ